مزیر آزم پاکستان موسیقی 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 مجھے ہزرات اور جن کے لیے آج فنکشن ہے پاکستان کے شہدہ کے لوائکین میں آج آپ سب کو فشام دیت کہتا ہوں اور میں نے ابھی جو فلم دیکھی نائیکن سکسی فائب کے اوپر تو میں صرف ابھی بات شروع کرتا ہوں کہ چھے سپٹیمبر اندیس سو پینسٹ بارہ سال کا تھا میں تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر زمان پاک سے جب شیلن کی رات کو شیلن کی آوازیں آنے شروع ہوئی اور پھر چھت پہ چڑھ کے بوم بلاسٹ کی ہمیں نظر آتی تھی چھت سے تو مجھے وہ کبھی نہیں بھونتا کیونکہ میں اپنے ماں آپ کی شکلوں پر خوف پکھا اس رات در تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ساتھ سپٹیمبر کو زمان پارک میں ہمارے جتنے بھی بڑے تھے ایک کانسل آب وار ہوئی سب جمع ہوئے ایک رومر تھی کہ رات کو ہندوستان کے پیلٹ روپرز جب لاہور میں جوپ ہونا ہے تو ہماری پھر ایک ایک سیول ملٹ سیول فورس بنی سب جتنے بھی میرے بڑے قزنز تھے انہوں نے زمان پاک مورشہ بنایا انڈین پیلٹ روپرز کی انتظار میں میں بارہ سال کا تھا میرے اپنے والد کی بندوق پکڑی اور میں بھی پہنچ گیا ان کے ساتھ گارڈ ڈیوٹی دینے کے لیے جیسے ہی میں وہاں پہنچا مجھے واپس بھیج دیا اگر تم بہت چھوٹے ہو تم نہیں کر سکتے یہ بڑی مجھے تکلیف ہوئی کہ یہ کیا کیا میں اب کو ساتھ کیا آپ کو میں صرف بارہ سال کا ہوں بہرحال میں گھر چلا گیا اگلے دن پتا چلا کہ انڈین پیلٹ روپنز تو نہیں آئے لیکن میرے کزنز دے رات کو ایک ہمارے وشتدار کے پر گولیاں چلا دی خوش قسمتی سے ان کے نشانے برے تھے اسے یہ بچک ہے تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جس طرح کی ایک پاکستان میں وہ جو ایک لہر تھی ساری قوم فوج کے ساتھ کھڑی تھی یعنی جو میں نے وہ جذبہ دیکھا تھا میں نے وہ کبھی ویسا جذبہ آج تک نہیں دیکھا ہم سب فوجی بنا چاہتے تھے اگر میں ٹرکٹ کی طرف نہ لگ جاتا تو ہو سکتا ہے میں بھی یاد ہٹائیڈ فوجی ہوتا میں آج تب کی فوج کو خراج تحسیم پیش کرنا چاہتا ہوں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے تو 1965 جس طرح ہماری فوج نے لاہور کو ڈیفینڈ کیا اور مجھے یاد ہے کہ ہمیں کتنا فخر تھا اور یہ جو بھی وار آن ٹیرر جس کی اب نے ابھی ویڈیو تصویریں بھی دیکھئے اور جنرل باجوہ آپ نے بات بھی کی میں اس کے خلاف تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کسی اور کی جنگ میں پڑے لیکن جب اور انشاءاللہ یہ میں آپ سب سے وعدہ ہے کبھی کبھی پاکستان کسی اور کی جنگ میں کبھی شرکت نہیں کرے گا ہمارا کام ہے ہم اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوں اور ہماری فورن پولیسی بھی انشاءاللہ وہ ہوگی جو ہمارے پاکستانیوں کی بیتری میں ہوگی تو جب یہ ہو گئی جنگ اس کے بعد جو ہمارا ملک جس امتحان سے گزر جس طرح کی دہشت کردی ہوئی ہماری فوج اور ہماری خاص طور پر انٹیلیجنس ایجنسیز جو ان کی پرفارمنس تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور کتنی اور فوجیں اس طرح کی جس طرح کی دہشت کردی پاکستان میں ہوئی ہے کتنی فوجیں اس کا مقابلہ کر سکتی تھی میں جب سے مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے تو میں نے ایک جی ایچ کیو کے اندر چھے گھنڈے کی بریفنگ لی پھر میں نے نیول اور اے فوس چیف سے بھی بریفنگ لی تو میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ اس وقت اگر ایک دارہ جو انٹیکٹ ہے جو کہ فنکشن کر رہا ہے وہ آج ہماری فوج ہے اور وہ اسی فنکشن کر رہا ہے کہ کسی قسم کی پولٹیکل انٹیفیرنس نہیں ہے پروفیشنلزم ہے میرٹ کا سسٹم ہے جب تک جب تک ایک دارے میں میرٹ ہوتی ہے پروفیشنلزم ہوتی ہے وہ ادارہ چلتا ہے ایک بگت ہے ہماری بیروکریسی ہماری سیول سیرویس نائنٹین سکسٹیز میں سارے ایشیا میں بہترین سیول سیرویس پانی جاتی تھی کیونکہ وہ بھی پروفیشنل تھی تھا میرٹ تھی سب سے مشکل انتہان تھا سیول سیرویس کا انتہان اور جب بھی جب بھی ایک میرٹ کا سسٹم ختم ہوتا ہے پولٹیکل انٹیفیرنس ہوتی ہے اور ہماری طرح کے پولٹیشنز کرتے ہیں تو جب ایک ملک کے ادارے تباہ ہوتے ہیں تب ملک تباہ ہوتا ہے ملک کی یاد رکھیں کوئی بھی جنگ بمباری ملک کو تباہ نہیں کرتی جرمنی اور جبین سیکنڈ ورل ور میں تباہ ہو چکے تھے لیکن دس دس سال میں پھر کھڑے ہو گئے کیونکہ ان کے ادارے انٹیک تھے تو ہم نے جو جو پاکستانیوں کے لئے سبق ہے وہ یہ کہ اس ملک کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے آپ نے کوئی ویجولز دیکھے کہ ہماری ملک کی ڈائیورسٹی کتنی ہے کیا کیا اللہ نے دیا اس ملک میں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا اور اللہ نے دیا ہے ہمیں یہ ہی نہیں پتا کہ ہمارے ملک میں گیس کتنی ہے ہمیں پتا ہے کوئلے کے اربو اربو ٹانگز کے ریزروز ہیں تانبہ ہے سونہ ہے زرخین زمین ہے بارہ موسم ہے سب سے انچے سے سمندر سب سے سٹیپ ویڈینٹ ہے مطلب کہ سب کچھ اک سکتا ہے یہاں لیکن ہم نے اپنے ادارے مضبوط کر لے میرے ڈاکٹرسی لے کے آنے اور سب سے امپورٹن چیز میں آپ کے سامنے ایک کیونکہ ہمارا واحد ملک اسلام کے نام پر بنا تھا تو میں آپ کے سامنے یہ تاریخ تاریخ رکھنا چاہتا ہوں چھے سو دس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی چھے سو بیس میں صرف چالیس لوگ مسلمان ہوئے تھے چھے سو تئیس میں حجرت کی مدینہ چھے سو پچیس میں جنگ بدر ہوئی جدہ صرف تین سو تیرہ لڑنے والے تھے چھے سو پچیس چھے سو چھتیس میں یارمک میں اسی ہزار سے ایک لاکھ رومن ایمپائر کی فوج جنگ یارمک میں شکست تھا تیا مسلمانوں سے اور پھر چھے سو اٹیس میں تو دوسری سوپر پاور تھی پرشن ایمپائر وہ شکست کھاتی ہے کچھیا میں تو یہ سب غور کرے کہ یہ کیا ہوا وہ دنیا کے عظیم لیڈر انہوں نے کیا کیا ان لوگوں میں جو کہ کہاں قبیلوں میں بٹے ہوئے جن کی اہمیت ہی کوئی نہیں تھی ریگستان میں رہتے تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ دنیا کی سب سے زین سبلیزیشن بن گئے قوم بن گئے کئی صدیوں تک دنیا کی امامت کی ہمیں قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو ہمیں حکم ہے اللہ کا ہمیں اللہ حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو ان کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا یہ واحد ملک تھا جو اسلام کے نام پر بنا تھا ان کی زندگی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ایک ایک لوگ ایسے اٹھتے ہیں جب وہ قوم بن جاتے ہیں بٹے ہوئے قبیلوں کو انہوں نے کٹھا کھر کے قوم بنا دیا اور انہوں نے کیسے قوم بنایا ہر انسان کا سٹیک ہو گیا اس قوم کا حصہ بننے میں جب ایک انسان کو انصاف ملتا ہے مطلب یہ کہ طاقتور کمزور پر ظلم ہی کر سکتا جب ایک کمزور یہ سمجھتا ہے کہ ریاست میری حفاظت کرے گی اگر میرا طاقتور سے مقابلہ ہو گیا تو وہ پھر اس ریاست سے جڑ جاتا ہے وہ قوم کا حصہ بن جاتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ریاست میں اگر کمزور ہوں میں ہی مدد کرے گی جو پہلی دنیا کی تاریخ کی فلائی ریاست بنائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرک کا نظام لیا ہے جو اچھا کرتا تھا اوپر آ سکتا تھا یہ نہیں کہ صرف ایک الیٹ کے لیے ایک ملت بنا ہوا تھا اور انہوں نے تعلیم کے اوپر زور دیا کوئی قوم تعلیم کے بغیر نہیں اٹھتی وہ پرنسپلز انہوں نے سیٹ کیے تھے وہی پرنسپلز آج جو ہمارے مسئلے ہیں پاکستان کے انہی پرنسپلز پر یہ ملک اٹھے گا ہمارے بڑے مسئلے ہیں آج کرزوں میں ملک ڈوبا ہوا ہے پانی کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے یہ میں دو تین ہفتے صرف پریزنٹیشنز لیتا رہا ہوں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ کتنے مسئلے ہیں پاکستان کے لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ملک اٹھے گا ایک عظیم قوم بنے گی لیکن مبنے گی جب ایک چھاپڑیو آ رہا ایک مزدور سڑکوں پہ کام کرنے والا پولیس والے ہمارے فوجی جو سپائی جو محنت کرتے ہیں جو لڑتے ہیں ہمارے لیے جو ایک کسان سارا دن کام کرتا ہے جب یہ سب یہ سمجھیں گے کہ چلے میں تو محنت کر رہا ہوں لیکن میرا بچہ سرکاری سکول میں جائے گا اور اس سرکاری سکول میں سے جب وہ نکلے گا تو وہ انجنئر بھی بن سکتا ہے ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے جنرل بھی بن سکتا ہے جب وہ مزدور یہ سمجھے گا کہ اگر میرے سے کوئی ظلم کرتا ہے میرے حقوق نہیں ملتے تو میں اگر عدالت پہ جاؤں گا مجھے انصاف پہ لے گا جب یہ ایک کمزور طبقہ یہ سمجھے گا اچھا بڑی والا کہ اگر میرا بیوی بچے بیمار ہوتے ہیں تو وہ وہ ہسپتال میں جائیں گے ان کا علاج ہوگا ان کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے وہ یہ سمجھے گا کہ میرا بیٹا اگر محنت کرے گا تو وہ بڑے سے بڑے ہوتے پہ پہنچ سکتا ہے تب وہ ایک قوم کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ تب وہ اس قوم کے لئے لڑنا چاہتے ہیں وہ اس قوم کے لئے مرنا چاہتے ہیں وہ اس قوم کو بچانا چاہیں گے ہماری انشاءاللہ یہ قوم تب بنے گی جو جب ہم سب میں یہ احساس ہو جائے گا کہ ہماری ذمہ داری ہے یہ جو ترکالیس فیصد بچے جن کی سٹنٹڈ گروت ہے کیونکہ ہم ان کو خوراک پوری نہیں ملتی جب ہم ان کو اپنے بچے سمجھیں گے جب ہم یہ سمجھیں گے کہ جو مدرسوں میں چوبیس لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں ان کا بھی حق ہے اس ملک میں اوپر آنے کا جج بننے کا جنرل بننے کا یہ بھی اوپر آ سکتے ہیں یہ قوم تب بنے گی قوم ایسے نہیں بنتی کہ تھوڑے سے لوگ امیر ہو جائیں پریولیجز ان کی انگلیش میڈین سکول ان کا باہر علاج ان کا اچھے جنوکریاں ان کی اور نیچے لوگ بچارے محنت کر رہے ہیں روزگار کے لیے باہر جانا پڑتا ہے آٹھ ہزار بہت پاکستانی جیلوں میں پڑھا ہوا ہے کیونکہ وہ بچارے روزگار کے لیے ویزا بھی لیتے ہیں یعنی ان لیگل بورڈر بھی ٹراس کرتے ہیں صرف روزگار کے لیے کیونکہ ہم اپنے ملک میں روزگاروں کو نہیں دے سکتے ہیں تو یہ آج میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرنسپلز دے دیئے تھے جس سے وہ بٹے ہوئے عرب ریگستان میں رہنے والے غریب تری لوگ ان کو اٹھا کے انہوں نے دنیا کی امامت کروائی یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے یہ ہیومن ہسٹری کا حصہ ہے فال آف در رومن ایمپائر کے اندر پورا چپٹر ہے کہ کیسے سرکار مدیرہ نے اٹھا کے اور دونوں سوپر پاورز کو گرا دیا یہ تاریخ کا حصہ ہے اور ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو اور ہم نے ان سے سیکھنا ہے یہ قوم نے اگر اوپر جانے ہیں تو ہم نے سیکھنا ہے میں جنرل باجوہ آپ کا آج شکر گزاروں پہلی دفعہ میں ایسی فنکشن پہ آیا ہوں میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک میتھ بنائی ہوئی ہے سیول ملٹری ریلیشن یہ کوئی جی آپس میں کوئی بڑی کش مکش چل رہی ہے کوئی ایسا ہیشو نہیں ہے ہم سب کا ایک ہی کامن گول ہے ہم نے اس ملک کو اٹھانا ہے تمہارا جینا مرنا پاکستان ہے میرا یہاں رہنا مرنا جینا باہر میں نے کمائی کی لیکن سارا کچھ آج میرا پاکستان میں ہے میں اس ملک کے ساتھ ہی اوپر جاؤں گا اسی کے ساتھ دیجئے جاؤں گا اور مجھے پتہ ہے آپ آپ بھی اسی طرح سوچتے ہیں اور پاکستان فوج ایک ادارہ ہے اور انشاءاللہ باقی سارے ملک کے اندر اداروں کو بھی جو ادارے کمزور ہوئے ان کو بھی ہم اٹھائیں گے یہ بسال ہے ہمارے سامنے کے ایک ادارہ گرین ٹیکٹ ہوتا ہے تو یہ جو یہ جنگ لڑے ہیں کچھے پندرہ سال جس میں سارے ہمارے دشمن کود پڑے تھے پوری انہوں نے کوشش کی پاکستان میں تقسیم کرنے کی لڑائی کرنے کی دہشتگردی کرنے کی پورا فائدہ اٹھایا جب ہم کسی اور کی جنگ میں گئے یہ ایک آج پاکستان قوم کی طرف سے آپ کو خراج تحصیم پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اور انٹیلیجنس ایجنسیزیں مل کے ہمیں جنگ سے مکانا میں نے شہدہ کا جو ان کے لوائکین ہے میں ان کو ایک صرف آخر میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی چیز مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جنگوں تو نے نعمتیں بکشی ہیں تو نعمتیں تو اللہ نے سب سے پہلے پیغمبروں کو بکشی ہیں اور پیغمبروں کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ شہیدوں کا ہے تو آپ سب کو جنہوں نے اس دور پر اپنے قریبیوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے تو آپ کو یہ اس چیز کی پورا مطبئن ہونا چاہیے کہ ہم تو آخرت میں ماننے والے ہیں مسلمان تو ہی وہ جو آخرت میں مانتا ہے تو آپ سب کو اس چیز پر مطبئن ہونا چاہیے کہ اللہ ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دیں اللہ کے لیے پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا درجہ ان شہیدوں کا ہے بہت شکریہ سب سے بڑا درجہ